بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھائی نعوذ بیلا تو اس بارے میں کچھ رہنمائی کیجئے تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر گیا تو عبداللہ بن نعفود رونے نے گئے سنتظار کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا کہ میرے اہل بیعت مجھے غسل دے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے کفن کون دے کہ میرے اہل بیعت مجھے کفن دے کہ یا رسول اللہ آپ کو کفر میں کون اتارے گا کہ میرے اہل بیعت مجھے کفر میں اتارے گا پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا تو اس پر آپ رونے لگے اور تحاوہ بھی رونے لگے ہمارے نبی کا جنازہ ہے تینے ہوا جیسے ہمارے عدو سے ہیں ایک امام پیشے مقتدی کیسے روا بھی بتا رہا ہوں تو آپ رونے گا آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب مجھے تنمہا چھوڑتے باہر میں کل جاناں تب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا اللہ تشکر مقتدی تو اس کے بعد جبرید و مکاید و سرافید اور ملک الموت اور عرش کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے تو اس کے بعد ساتم آتمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے تو اس کے بعد تم مرد آنا مرد اور میری چار بائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور دعا کرنا بھائی بھائی نے قریر جمیل صاحب کے بارے میں سوال کے آئے دیکھو بھائی میں نے ان کے زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھیں ایک دو خلپنگ باغ لوگوں نے بتائی بلکل انہوں نے اگرے کی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ اللہ نے پڑھائی ہے ناوز بللہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز ہم اللہ کے لئے پڑھتے ہیں اللہ کس کے لئے نماز پڑھیں گے تمہارے نبی کا جنازہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے ہمارے روزے ہیں ابھی بتانی اللہ صاحب نے کہا جب تمہیں غصل دے دینا تو تم سارے پاہر نکل جانا تب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے گا دوسری دوسری بات جو میں نے ان کی ایک میڈیو کلپ دیکھی ہے میرے لیپ ٹاپ پر سیف ہے وہ کہتے ہیں میرا کیا وقت اللہ نیچے آ کر نبی صاحب کو اوپر لے گئے نوز اللہ کہ اے میرے محبوب کی احمد اپنے نبی تی قدر کرو میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لئے تو میں نے جب اس کو آسمانوں پہ بلایا تو میں خود زمین پہ آیا اس کو ساتھ لے جانے کے لئے اس لئے جو آپ اوپر گئے ہیں تو جبریل کے کندوں پہ سوار نہیں ہوئے جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا جبریل نے پروں پہ نہیں بٹھایا جبریل کے کندے پر ہاتھ رکھ کر نہیں گئے جبریل اپنی رفتار سے گئے میرے نبی اپنی رفتار سے گئے جبریل تو خیلی ساتھ نوکر بن کے جا رہا ہے لے جانے والوں کون ہے اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں آجا میرے ساتھ تھا چل لے جانے والوں کون ہے اللہ نے کہا میں خود آیا ہوں آجا میرے ساتھ تھا چل یہ تمام باتیں بڑے غلط ہیں اس کے بارے میں علیماء کے پاس جا کر ان کا فتوہ لیجئے ان کے بارے میں انشاءاللہ پاکستانی ملے ان سے کہا بھی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر اچھا بتا نہیں پائیں میمہ آپ پہلی وڑی ہائیں میں آپ可以 ہمیں ان کی töت دیں ایک بارے میں میمہ کوں میں یا رسول اللہ مولانا فرماتے ہیں تارے جمیل صاحب کہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا کس طرح اب اس کا ترجمہ سنیے اور یاد رکھئے ترجمہ سننے سے پہلے جو مجمع ہے وہ مجمع باب مولڈا شریف کے دربار کا مجمع ہے وہ قبر پرستوں کا مجمع ہے اس میں مولانا کہتے ہیں ترجمہ کہتے ہیں اے غیب کی خبریں سنانے والے اور نیچے سے مجمع نہ رہے نیچے سے مجمع ہیدری نیچے سے مجمع نہ رہے یہ غیب کی خبر سنانے والے یا ایوہ النبی میں سے کس حرف کا ترجمہ آپ نے کیا ہے کس لفظ کا ترجمہ کیا ہے کہ آئیے اللہ کے قرآن کو اپنی زبانوں سے موڑنا اور ٹرولنا نہیں ہے لا حولہ ولا واہ یا رسول اللہ پاکستانی ملے ان سے کہا بھئی کوئی ہمیں لے چلو ادھر قبر پر